یہ حجرِ اسود گم ہو گیا تھا جو زمزم کا کون تھا اس میں گر گیا تھا اور گم ہو گیا تھا اور مل نہیں رہا تھا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے منت مانی تھی نظر کی تھی کہ اگر حجرِ اسود مل گیا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے دس بیٹے تھے تو نظر کی کہ میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں تلاشِ بسیار کے بعد اور بڑی مشکت کے بعد حجرِ اسود مل گیا منت پوری کرنے کا جب وقت آیا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے سرکار کے دادا کی بات کر رہا تو اپنی منت والا معاملہ اولاد کے سامنے رکھا دس بیٹے تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام بیٹوں میں نے نظر کی تھی منت مانی تھی کہ ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا تو ساری اولاد نے لبیک کہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر بیٹوں کے درمیان قرآ ڈالا کہ کس کو قربان کیا جائے تو وہ قرآ نبی کریم کے والد بزرگوار حضرت عبد اللہ علیہ السلام کے نام کا نکل رشیہ سنی بھائیو مومنین آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ علیہ السلام نبی پاک کے والد گرامی اتنے خوبصورت تھے اتنے حسین و جمیل تھے اتنے وجی تھے کہ سب سے پہلے قمر بنی حاشم حضرت عبد اللہ علیہ السلام کو کہا گیا ہے بنی حاشم کا چاند حضرت عبد اللہ کو کہا گیا ان کے حسن و جمال کی وجہ سے اتنے وجی اور اتنے خوبصورت تھے کہ انہیں بدر حرم بھی کہا جاتا تھا اور انہیں مصباح الحرم بھی کہا جاتا تھا حرم خداوندی کا چراغ یقین فرمائیے جب حضرت عبد اللہ کے نام پر پر نکلانا کہ ان کو قربان کیا جائے مکہ والوں کی چیخیں نکل گئے تڑپ گئے مکہ والے عبد اللہ جیسا خوبصورت جوان زبا کیا جائے کچھ وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھے اور عرض کی بابا جان آپ عبد اللہ کو قربان نہ کریں عبد اللہ کی جگہ مجھے قربان کریں حضرت عبد اللہ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ ماں کی طرف سے بھی سگے بھائی تھے حضرت ابو طالب نے عرض کی بابا جان مجھے قربان کریں عبد اللہ کو قربان نہ کریں لیکن حضرت ابو طالب کو قربان نہ کیا پھر قرہ ڈالا دس اونٹوں کے درمیان اور حضرت عبد اللہ کے درمیان تو وہ قرہ پھر حضرت عبد اللہ کے نام پر نکل پھر دس دس اونٹ بڑھاتے گئے قرہ ڈالتے گئے بیس اونٹ اور عبد اللہ قرہ پھر حضرت عبد اللہ کے نام تیس اونٹ اور عبد اللہ قرہ پھر حضرت عبد اللہ کے نام نوے اونٹ اور عبد اللہ قرہ پھر حضرت عبد اللہ کے جب قرہ ڈالا گیا سو اونٹوں کے درمیان اور حضرت عبد اللہ کے درمیان تو وہ قرہ پھر سو اونٹوں کے نام کا نکلا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر سو اونٹ قربان کیے اور حضرت عبداللہ علیہ السلام زبا ہونے سے قربان ہونے سے بچ گئے اس لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان ابن الزبیہین میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں میں دو زبیہوں کا پہلے زبی حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی جگہ پر اللہ نے دمبہ بھیج دیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زبا ہونے سے بچ گئے تھے اور دوسرے زبیہ حضرت عبداللہ علیہ السلام جن کی جگہ پر پھر سو اونٹ حضرت عبد المطلب نے قربان کیے اور حضرت عبداللہ بھی زبا ہونے سے بچ گئے اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا یہ فعل یہ عمل قدرت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے حضرت عبد المطلب کی اس عمل کو دین اسلام اور شریعت پیغمبر کا حصہ بنا دیا اور ایک انسان کے قتل کی دیت سو اونٹ قرار پائے اللہ حضرت عبداللہ علیہ السلام یا رسول اللہ اللہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اللہ حضرت عبداللہ علیہ السلام تو جو دو چار دوست اگر محبت کریں سامنے آجیں اللہ آپ کو جزائے خیر دیں یہ سامنے جگہ خالی پڑی یہ دائیں طرف زیادہ بیٹھیں آپ قطن زحمت محسوس نہ کریں اللہ آپ کو عجل دے گا اٹھ کے آجیں اللہ کو سلامتی صلوات پڑو ذرا سارے حضرات توجہ ہو رہی دوستو حکمت خداوندی تھی چونکہ سرکار نے دنیا میں تشریف لانا تھا اگر حضرت اسمائیل زبا ہو جاتے تو نبی پاک دنیا میں کیسے آتے اگر حضرت عبداللہ علیہ السلام قربان ہو جاتے تو نبی پاک کیسے آتے پھر حالی رسول کیسے آتے تو سو اونٹ پھر قربان کیے گئے یہ پہلا موقع تھا جب ایک بھائی نے بھائی کی جگہ پر خود کو قربانی کے لیے پیش کیا دوسرا موقع بنی حاشم کے گھرانے میں وہ شبہ حجرت ہے اور کون مومن ہے جس کو شبہ حجرت والا واقعہ یاد نہ ہو بلکہ میں کہتا ہر مسلمان کو یہ واقعہ یاد ہونا چاہیے ہمارا جو کلینڈر ہے اسلامی وہ حجرت سے شروع ہوتا ہے ہمارا سال حجری سال ہے تو حجرت والا واقعہ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے سامنے گرامی مشرقین مکہ نے دارو ندوہ میں بیٹھ کے میٹنگ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنائے یہ دو بڑے تاریخی مقام ہیں اور دونوں بڑے بدنام ہیں ایک جگہ مکہ میں ایک جگہ مدینہ میں مکہ میں دارو ندوہ مدینہ میں سقیفہ دارو ندوہ میں رسول اللہ کے قتل کا پروگرام بنا اور سقیفہ میں آل رسول کے قتل کا پروگرام بنائے چالیس قبیلے عرب کے ہر قبیلے سے ایک فرد لیا گیا اور تیہیے وہا کہ چالیس افراد ہر قبیلے سے ایک بندہ لیا گیا رات کو حملہ کریں گے جسے کہتے ہیں شبخون مارنا رات کو نبی پاک پر حملہ کریں گے ان کو ان کے بستر پر قتل کر دیا جائے گا اور چالیس قبیلے کیوں شامل کیے گئے صرف اس لیے کہ پھر یہ علامہ لی نقیقہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے آپ پتہ نہیں کتنا لطف رہیں کہ مجھے بڑا ہی لطف آیا انہوں نے فرمایا کہ چالیس قبیلوں کے افراد کو اس لیے شامل کیا گیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی جرم زیادہ لوگ مل کے کریں تو جرم حلقہ ہو جاتا ہے فرماتے ہیں یہ کافرانہ سوچ ہے یہ کافرانہ سوچ ہے کہ زیادہ لوگ اگر مل کے کوئی جرم کریں تو پھر وہ جرم حلقہ ہو جاتا ہے بات ایسی نہیں بات یہ تھی کہ بنی حاشم میں پھر چالیس قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی معاملہ دیت پہ آئے گا اور چالیس قبیلے مل کے جو خون بہا ہے جو دیت ہے وہ ہم ادا کر دیں یہ پروگرام ان کا فینل ہو گیا اللہ پاک نے مشرقین مکہ کے اس پروگرام سے اپنے محبوب کو آگا فرمایا اللہ پاک نے خبر دے محبوب آپ کے قتل کا ارادہ بنایا اور ساتھ ہی خداوند عالم نے اپنے محبوب کی زندگی کو بچانے کا جو پروگرام بنایا اس سے بھی اپنے محبوب کو آگا فرمایا توجہ ہے جو رہا وہ جو قرآن میں لفظ ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں جہاں شبہ ہجرت والا واقع ہے وہاں پہ ارشاد پروگرام مکر مکرن و مکرن مکرن اللہ فرماتا ہے ایک مکر کیا چال چلی مشرقین مکہ نے مشرقین مکہ نے نبی پاک کی زندگی کا چراغ گل کرنے کی ایک چال چلی اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے بھی محبوب کی زندگی کو بچانے کی ایک چال چلی واللہ خیر الماکرین اور بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے اللہ کی ذات کی جو تدبیر ہے وہ ہر تدبیر پر غالب خالق کی طرف سے حکم ہو گیا محبوب مشرقین نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے آج رات آپ اپنے بھائی علی کو اپنے بستر پر سلا کر مکہ چھوڑ کے چلے جائیں سرکار دو عالم نے یہ معاملہ مولا علیہ السلام کے سامنے رکھا یا علی میرے رب نے مجھے خبر دیئے مشرقین مکہ نے میرے قتل کا پروگرام بنایا ہے یا علی آج رات آپ کو میرے بستر پر سونا ہے شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو میں دونوں شیعہ سنی تاریخوں کی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں جب سرکار نے فرمانا یا علی مشرقین مکہ نے آج رات مجھے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے میرے قتل کا ہی رات ہے آج رات آپ کو میرے بستر پر سونا ہے تو مولا میر نے صرف ایک ہی سوال کیا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی شرکار نے فرمانا ہاں یا علی آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی یہ میرے رب کا مجھ سے بات ہے شیعہ سنی بھائیو خدا کی قصن خواہ کے کہہ رہا ہوں یہ سننا تھا تاریخ بشریت میں پہلا سجدہ شکر تھا جو علی یعنی ابی طالب علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں پیشانی جھکا دی میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے محبوب کا فدیہ بنا دی پہلا سجدہ شکر انسانی تاریخ میں مولا علی علیہ السلام نے ادا کر قرآن میں وہ آیت آپ کے ذہن میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسمائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا یابنیا انی ارا فی المنام انی ازبحو کفن ذرمازہ ترا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں بیٹا اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے جناب اسمائیل کا جواب کیا تھا بابا جان اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اللہ کے اس حکم کو پورا کیجئے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے مومنین جملہ سنیئے حضرت اسمائیل علیہ السلام راہ خدا میں قربان ہونے کو مقام سبر سمجھ رہے تھے اور مولا علی علی علیہ السلام راہ رسول خدا میں قربان ہونے کو مقام شکر سمجھ رہے تھے اللہ اکبر راہ رسول اللہ راہ حیدری راہ سلوان اللہم صلع علا محمد امام محمد پہلا سجد شکر دا سر شام محاصرہ ہو گیا چالیس قاتل تلواریں بے نیام نیزے ان کے پاس نبی کریم جب محاصرہ ہو گیا نبی کریم نے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی شاہد الوجو فرمایا اور نبی پاک ان کے درمیان سے آرام سے بحفاظت گزر گئے اور مشرقین کو پتہ تک نہ چاہیے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کو جب اپنے نبی یا وسیع نبی کی جان کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو اللہ پھر غیب کا سہارہ لیتا ہے سروات بڑھ دو محمد و آل محمد نبی پاک گزر گئے غار سورک کی طرف چلے گئے اور مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے بستر پر سو گئے البتہ ایک بات آپ سارے جانتے ہیں یہ نبی پاک کے بستر پر سونا یہ پہلا موقع نہیں تھا مولا علی علیہ السلام کے لیے مولا علی کی تو پرورشی رسول کے بستر پر رہے خطبہ قاسعہ خطبہ قاسعہ نحج البلاغہ کا سب سے تولانی خطبہ ہے اس خطبے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی آبیتی خطبیان فرمائی ہے اگر اجازت دیں تو چند نورانی کلمات مولا امیر المومنین کے آپ ایک سلوات پڑھوا کا قضاء برولہ نواز مولا امیر فرماتے ہیں وَضْعَنِي رَسُولُ اللَّهِ فِي هِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ میں تو بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا یہ زمونی لا صدر ہی ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ جب بستر پر لیٹھتے تھے تو اپنے پہلوں میں مجھے سلایا کرتے تھے يُمِسْ سُنِي جَسَدَهُ اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے يُشِمُّنِ عَرْفَهُ اپنی خوشبوے رسالت مجھے سنخایا کرتے تھے وَقَانَ يَمْزَغُشَّيَ سُمَّ يُلْقِمُنِهِ رسول اللہ غزا کو موں میں ڈال کے چوا کے چھوٹے چھوٹے لکمیں بنا کے میں علی کے ہموں میں دیا کرتے تھے مولا میر علیہ السلام کی پرورش اور شیعب ابی طالب میں آپ نے ہزاروں بار سنا حضرت ابو طالب علیہ السلام سرکار کے حفاظت کے لیے سرکار کا بستر تبدیل کر دیتے تھے سرکار کے بستر پر علی کو صلاح دیتے تھے سرکار کے حفاظت کے حفاظت کے حفاظت کے لیے